اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسی وی ناظرین گرامی سعودی حکومت نے فہاشی فیلانے کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پون اداکاروں کو اپنے ملک میں مدعو کرنا شروع کر دیا گزستہ دنوں سعودی عرب کی مقدس زمین پر فہاش فیلیم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے گلیز افراد نے قدم رکھا سوال یہ ہے کہ انہیں سعودیہ کیوں بلایا گیا اور ائرپورٹ پر پون اداکاروں کا استقبال سعودیہ کے معروف شخصیات میں کیوں کیا اس سے کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی اور اندر کی خبریں کیا کہتی ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے لیتا آپ سے پہلی کی طرح یہی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر میں ہیں تو اس سے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ اکڑی گھنٹے پر ضرور دبائیے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دکھئے گا تو آئیے ٹل کر موضوع کا باقیدگاہ آگاز کرتے ہیں موزیس خواتین و حضرات سعودی عرب نے گزشتہ چند سالوں کے اندر ایک باقیدہ ادارہ قائم کیا جو جنرل آتھارٹی انٹرٹینمنٹ کے نام سے مشہور ہے اس کا کام یہ ہے کہ سعودی میں اسے سیما نارزے، سیسٹیولارزے اور میوسٹر کینسٹرٹرز کا انعاقاد کیا جائے جس میں نہ صرف سعودی کے عوام شامل ہوں گے بلکہ ساری دنیا سے سیاہ بھی شرکت کریں گے اس حوالے سے وہ کبھی گوریا کبھی امریکہ اور کبھی یورپ سے گلوکاروں اور ڈانسروں کو بلاتے ہیں اب تو کینسٹرٹس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بے ہیائی کا خوب بازار گرم ہوتا ہے اسی سلسلے میں سعودی اکام نے امریکی فلم انڈرسٹی میں کام کرنے والے پون اداکاروں کو بھی اپنے ملک مدو کرنا شروع کر دیا ہے گزستہ دنوں ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے عالم اسلام میں تشویش کی لہر دورہ دیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب کے معروف شخصیات ائرپورٹ پر موجود ہیں اور پون اداکاروں کا استقبال کر رہے ہیں ان اداکاروں میں سے معروف اداکار دور ٹانسٹ کی بھی شامل تھے اس فورسٹار کی سعودی عرب جیسی بات زرزمین پر قدم رکھنا ہی کبھی اور گٹیا فیل ہے جس کی نخصت پوری سعودی عرب پر پڑھ سکتی ہے اس کی آمد کو سعودی عوام نے رد کیا اور اس کے خلاف احتیاط بھی ریکارڈ کروایا گیا مگر سعودی ولی عود محمد بن سلمان کے کان پر بھی جون تک نہ رہیں گی یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ حجاز مقدس کے عظیم آلی شان تاریخ سے بلکل ناواقف ہو چکا ہے اور اسلامی اقتدار کا جنازہ نکالنے کا اس نے عود کر رکھا ہے اسی طرح گزشتہ ماہ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی ولی عود محمد بن سلمان کی خصوصی اجازت پر یورپ کی ایک معروف پون اداکارہ کو سعودیہ آنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ مشہور برینٹ کی تشہیر کے لیے پون اداکارہ سے کام لیا جا سکے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں برینٹ کی تشہیر صرف پون اداکارہ ہی کر سکتی ہے کیا محمد بن سلمان اسلامی اقتدار کو بھی بلا چکے ہیں گزشتہ دنوں ریاض میں موجود ایک حکومتی صحافی نے بیان دیا کہ سعودی حکومت نے خود کو مکمل طور پر لبرل بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے اور اسی سلطلے کی کڑی میں پون اداکاروں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ جلد یا بدیر سعودی عرب میں پورٹ انڈسٹری کی رائے ہموار کی جا سکے اس صحافی نے مزید بلتایا کہ سعودی عوان کے اکثریت ان گھٹیا اقتدامات کو سکتی سے رد کرتی ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی خاصی اتعداد اور ان اقتدامات سے خوش بھی ہے موزیس خواتین و حضرات اس آزاد منچن پالسی کی وجہ سے سعودی عرب میں ٹویٹر کے ذریعے اس وقت ایک تنازہ کڑا ہوا جب نوجوان سوشل میڈیا سٹار خواتین فضائل ایبیدی نے ایک انتہائی قابل اطراض اور شرمناک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر اپنے شوہر کے ساتھ بوسو کنار میں مست تھی اسی موقع پر اس نے سفید رنگ کا احصاب راک پہن رکھا تھا جس میں اس کا اوریا بدل صاف دکھائی دے رہا تھا اس پوسٹ کے حوالے سے جب اس پر تنقید کی گئی تو اس نے کچھ دنوں کے بعد ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فہاش اور شرمناک ویڈیو اپلوڈ کر دی اس ویڈیو میں فوضہ الہبیدی نے اس انداز سے رقص کر رہی ہے کہ اس کا ایان جسم بلکل واضح ہو جاتا ہے سعودی عرب کے عوام اس بےہوتی کو دیکھ کر بڑک اٹھی اور انہوں نے حکومت سے کاروائی کا مطالبہ بھی کیا کیونکہ اس طرح کا مواد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا اسلامی قتدار کے بلکل منافق کیا ہے مگر سعودی عکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا کیونکہ سعودی ولی عوض محمد بن سلیمان سعودی عرب کو لبرنر بنانے پر تلے ہوئے ہیں سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ آٹھارٹی نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ وہ چند ہی سالوں میں سمندر کے ساحل پر ایسی تفریق گاہیں تعمیر کریں گے جہاں عورتیں بکنے میں گھومیں اسی طرح کے اور بھی بہت سے منصوب محمد بن سلیمان کے ویدن دوہزار تئیس کا حصہ ہے جنہیں سن کر مسلمانوں کے سر سرم سے جھک جاتے ہیں کیونکہ حجاب مقدس ایک ایسی سرزمین ہے جو مسلمانوں کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ جسے مقدس ترین چاہ جہاں ہیں اب تک سعودی عرب میں بہت سے ایسے میوزک انسلٹرٹس ہو چکے ہیں جن میں کھلے عام پھاشی کے مناظر دکھائے گئے یہ وہی سعودی عرب میں جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ نظر نہیں آتے تھے مگر اب ہر تفریح مقام پر انٹرٹینمنٹ کا نام لے کر مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ گھومنے رکس کرنے اور رنگ رلیاں منانے کی اجازت دی چاہ چکی ہے جدہ میں ایک بہت ہی بڑے فلم فیسٹیول کا انکار بھی ہو چکا ہے جس میں دنیا پر کی معروف شوپس حقصیات نے شرکت کی اپنی نویت کے منفرد فلم فیسٹیول میں دنیا بھر کے ممالکی ایک سو پینسیس سے زیادہ فلمیں دکھائی جا چکی ہیں جب فلم فیسٹیول کا ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تو اس وقت مراکش مصری فرانس امریکی اور بھارتی ادھاکاروں نے جلوے دکھا ہے سعودی عرب نے اپنے قوانین میں ترمین کرتے ہوئے ادگیر ملکی خواتین کو کافی آزادی دے رکھی ہے انہیں اب لباس کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ جس طرح کا چاہے لباس پہن سکتی ہے اس کے علاوہ وہ کسی بھی ہوتل میں مردوں کے ساتھ رہ سکتی ہے اس سلسلے میں ان سے کوئی بھی پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہ سب سیاست کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے مگر اس کے برے اثرات سعودی عرب پر مرتب ہو رہے ہیں اور سعودی معاشرے میں آہستہ آہستہ بے حیائی سرائیت کرتی جا رہی ہے ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار بائیس میں ریاض سیزن میں بھی ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی دراصل ریاض سیزن جس سے ایکٹویٹی بھی ویزن دوہزار تئیس کا حصہ ہے اس میں مختلف کلوں کے علاوہ ریسٹورنٹ اور پینل اقوامی نمائش کے علاوہ ٹھیٹر اور میوزیکل شوز کا انخواد کیا جاتا ہے میوزیک شو میں ملکی اور گیر ملکی گلوکار حصہ لیتی ہیں اور رخص کرتے ہوئے شایقین کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں تفریح اور ثقافت کے نام پر ایک آزاد ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں نام مہارم ملت اور عورتیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مغربی دنیا سعودی عرب میں اس قدر رفعاشی لانا چاہتی ہے جل سے اجاز مقدس کی پہچان ہی باقی نہ رہے حتیٰ کہ سعودی عرب کے حکومت پر مغربی دنیا کا خاصہ دبا ہوا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کی اجازت دے اس حوال ایسے دنیا کے مشہور گلوکارا نکی منا نے سعودی عرب میں یہ کہہ کر اپنا میوزو کنسلٹ ملتوی کر دیا تھا کہ جب تک سعودی عرب میں ہم جنس پرستوں کو ان کی حقوق نہ مل جاتے ہیں وہ سعودی سرزمین پر پاؤں نہ رکھے گی اس حوال ایسے صاحب ظاہر ہے کہ مغربی یلوار کس طرح سخت ہیں اسی سلسلے میں ایک عالمی شہرت لیافتہ گلوکارا ماریا کیری سعودی عرب میں ایک کامیاب میوزو کنسلٹ کر چکی ہے ناظرین اس وقت سعودی عرب میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا تصور کبھی کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا کورٹ سوچ سکتا تھا کہ حجاز مقدس میں ٹھیٹر، سینما، جوے کھانے اور شراب کھانے کھول جائیں گے اور ہالوین جیسا مغربی تہوار منایا جائے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کے بلکل براد سہے مگر اس میں بھی آزاروں لوگوں نے بھرپور شرکت کی دراصل اسرائیل اور امریکہ نے خاص طور پر منتوبہ بنا رکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ جس سے مقدس شانوں کے تقدس کو ختم کیا جائے یا کم کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے مرکز کو کنزور کیا جا سکے اسی وجہ سے مکہ مقرمہ میں حج کے موقع پر بہت بڑے اجتماع کے مقابلے میں ریاض سیزن کا آغاز کیا گیا تاکہ سعودی عوام کی زیادہ تر توجہ سیاہت، تفریح اور ناچ گانے کی طرف رہے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں مذہبی فرائض سرانجام نہ دے سکے ناظرین یورپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد بن سلمان نے شیطانی راستہ اختیار کیا ہے جس کا اختتام نہایتی بھیانک ہوگا ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا امید ہے کہ ہماری ابلیو آپ کو ضرور اچھی لگے ہوگی ویڈیو چھلے گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ کڑی بے لیگن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے بہن سکے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹوڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ